السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ میں آیا ہوا ہوں مگر اس ویلوگ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا جاؤں آپ یہ ویڈیو دیکھئے یہ ایک 37 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں پھر میں اس ویڈیو کے بعد شروع ہوتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے یہ ہمارے پاکستان ایکسپریس ہے ہماری عوام خود کو بہت بڑی لکھی بھولی اور دیکھتے ہیں پوری ٹرین میں کتنی گندگی کی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز دکھا رہا ہوں یہ پاکستان ایکسپریس کا یہ ہو گیا ایکسپیس یہ ہو گیا ایکسپیس 38 2021 ابھی چل رہا ہے 2021 کا باروں ہم ہی نہ ہو اور جو آن قریب دو دن بعد 2022 آ جائے گی یہ چیز آپ نے اب یہ جو ویڈیو دیکھا ہے 37 سیکنڈ کی یہ ایک چلی میں جو اینم کچھ چیزیں ایکسپلوڑ کرنا چاہتا ہوں میں فیصلہ بار ٹو کراچی آیا ہوں بائی ٹرین اس ٹرین کے بارے میں میں کچھ معلومات دیتا جاؤں گا یہ ہے اس ٹرین پہ آیا ہوں اس ٹرین کا نام تھا پاکستان ایکسپریس ٹرائلوے جو پنڈی سے شروع ہو کے جو اس کی مین سٹاپ ہے پنڈی سے شروع ہو کے کراچی پہ آ کے ختم ہوتی ہے اور کراچی سے بھی پھر چلتی ہے پنڈی سے صبح 6 وزے چلتی ہے اس کے کچھ بوگیز ہوتے ہیں پھر جب وہ فیصلہ بار آتی ہے تو اس میں کچھ بوگیز اور ایڈ کر دیتے ہیں جس میں اگر ہم بولنے تو ڈبے ایڈ جسے اردو میں بولتے ہیں ڈبے ایڈ کیا جاتا ہے فیصلہ بار میں پنڈی سے 6 وزے چلتی ہے فیصلہ بار آ کے ایک بجے رکتی ہے ایک بجے کبھی پانچ دس منٹ پہلے آ کے رک جاتی ہے پھر اس میں کچھ ڈبے ایڈ ہو جاتے ہیں تقریباً آٹھ یا دس ڈبے ایڈ ہو جاتے ہیں ان ڈبے ایڈ ہونے کے بعد پھر یہاں فیصلہ بار سے جو گاڑی نکلتی ہے پھر فیصلہ بار سے نکلنے کے بعد پھر آ کے کراچی پہ ان میں مختلف اسٹیشن آتے ہیں جیسے پنڈی سے شروع ہوتی ہے پھر جہلم آتا ہے جہلم میں ایک دو تین اور اسٹیشن آتے ہیں لاہور آ جاتے ہیں پھر فیصلہ بار آتا ہے فیصلہ بار کے بعد پھر کچھ آتے ہیں گجرہ پھر ٹوپا ٹیک سنگ پھر خانے وال پھر باولپور پھر رحیم یار خان اس طرح کے بعد اسٹیشن آتے ہیں رحیم یار خان کے بعد ساتھ کا بات ساتھ کا بات کے بعد پھر گھٹکی گھٹکی کے بعد روڑی جنگشن پہ آکے رکھتا ہے پھر گھٹی جنگشن سے شروع ہونے کے بعد پھر اس کی دوسری اسٹیشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد ٹنڈو آدم پھر ٹنڈو آدم کے بعد ہیدر آباد پھر ہیدر آباد کے بعد آتی ہے فائنلی لانڈی جنگشن لانڈی کے پاس لانڈی کے بعد ڈریگڑ اور ڈریگر하기 تو پھر الاسٹ جنگش فیصلہ بار ٹو جو ہے نا چودہ سو پچاس روپے کا برت ہوتا ہے سیٹ ہوتی ہے پھر برت لیں گے پندرہ سو پچاس کی سیٹ ہوتی ہے اچھا یہ تو ہوگی ان کے فیرز کے ان کی کتنا کرایا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں ایکانومی کلاس کی بات کر رہا ہوں ایکانومی میں جب آپ سفر کریں گے ایکانومی کی ریٹ یہ ہے اگر آپ لور اسٹینڈنٹ ایسی میں جائیں گے آئے پھر ایسی میں جائیں گے بزنس کلاس کی تو تقریباً 48 سے شروع ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کب شیٹ کرا رہے ہیں 45 سے شروع ہو کے پانچ ہزار تک آتی ہے پھر اسٹینڈنٹ ایسی کی ہے اس کی شروع ہو جاتی ہے تقریباً تین ہزار سے لے کے پینتیس سو تک کیونکہ میں ہمیشہ آن لائن ٹکٹ کراتا ہوں اور آن لائن بھی دو سے تین دن پہلے کراتا ہوں تو میرے تھوڑی چارجر زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ میں پری پلان نہیں جا رہا ہوتا ہوں اچھانک پلان بنتا ہوں اور اچھانک نکلتا ہوں اور سفر کرتا ہوں یہ کہا نہیں کہ میں آکے یہاں پہ ختم کرتا ہوں اب آتے ہیں بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو دور دکھایا تھا مین مددہ اس ٹرین میں جتنے بھی تھے میں اگر بولوں کوئی اس میں سے 70 سے 80 پرسن پڑے لکھے لوگ بٹے تھے کیونکہ اسے بات کر لے تھے تو میں نے پہ چیز شروع کر دی ماشاء اللہ کافی لوگ Jagosh میں نے بہنے کیا بھی بات نہیں کرتا خوش میں نے بات کی کیونکہ گندگی لوگوں نے اتنی پیلائی وی ہوتی ہے نی لگتا وہ جھنی سے لوگ بڑے لکھے ہیں جو گندگی آپ کو نظر آ رہی ہے ہر بندہ اپنی سیاست میں بات کر رہا تھا تو کوئی سیاست پہ کہہ رہا تھا اس نے کیسے کر دیا مینگائی مینگائی کا رو رہا ہے کوئی جاپ کا رو رونا ہے تو کوئی خوش نہیں ہے کوئی حکومت کو غالیاں دے رہا ہے کوئی کسی پارٹی کو دے رہا ہوتا ہے جب میں نے ایک بندے سے بھی پوچھا اسے اسلام دعوی تو میں نے جب پوچھا تو وہ بی ایسی کمپوٹر سائنس کر رہے تھے چاہیے نا بی ایسی کمپوٹر میں کر رہے تھے پھر ایک اور بندہ تھا ماشاءاللہ انجینئرز تھے پھر ایک بابا جی ملے جو بہت ہیپی تھے غالیاں دینے کے باوجود بھی اس نے بھائی اس کی جو پینشن ہے نا وہ پچاس سے اب ہوئے میں اس کی کوڑ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے مجھے بتائی تھی بھائی پچاس سے اب ہوئے پھر بھی وہ رو رہے تھے اور مجھے نہیں پتا کہ اس بات کے رو یہ بھی اس نے بھائی بچے سیٹل دیں اتنے پڑے لکھے کہ بیچوں کی درمیان بیٹھتے ہوئے یہ گندگی دکھاروں نے یہ انہیں کی جگہ ہے وہ گالیاں بک رہے تھے حکومت کو میں جب میرے اس نے جو بات چاہی سوئی نا وہ لانڈی اسٹیشن سے آکے شروع ہوئی نا کوئی بولا تھا حکومت جائے گی کوئی بولے گا کسی نے یہ کر دیا کسی نے وہ کر دیا میں نے ان کو ایک چیز نوٹ کرائی جو انہوں نے نوٹ کی نہیں ہے بالکل گاری میں نوٹ نہیں کیا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلی بات کو دکھو بولا تھا آپ حکومت کو دو یہ عوام کچھ نہیں کرے گی بھائی نسپیہ جو ساتھ میں جب دیکھتا ہوں کوئی غلط چیز غلط ہے تو بولتا تو مجھے کوئی ڈانڈ دیتا ہے کیا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں اسی طرح میں نے ان کو پھر دکھا ہے میں نے کہا یہ ٹرین میں تو کون کتنے بیٹھے ہوئے پھر میں نے ان کو بلا آپ کتنے پڑے لکھے ہو کوئی گورنمنٹ میں اچھی جوب کہتا تھا کوئی اچھے کام کرتا تھا کوئی سٹوڈن دا جو پڑھ رہا تھا میں نے کہا یہ سب کس کس نے کہا پھا ایک سرکل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے سارے پڑھے لکھے ہیں میں نے کہا آپ لوگ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ہی جس بندے نے میری ایک بیستی بھی کر دیتی کیونکہ وہ میرے پاس چائے پیا تو میں نے وہ جا کے ڈس بین میں ڈالا پھر اس نے مجھے بولا اپنے ڈس بین میں کیوں گا یہ ادھر تو اتنا کچھر ہے آپ کے کچھرے سے کیا ہونے میں نے کہا ایسا نہیں ہے میرا جو فرض تھا وہ میں نے کر دیا اب ڈس بین سے اٹھانا جو بھی ریلوے کا کام ہے وہ ہی کریں گے تو میں نے کہا تم پڑھے لکھے ہونے کے بعد وجود اس ٹرین کو صاف نہیں کرتے ہو گندری آپ نے ادھری بیٹھا ہوئے آپ چڑھے ہو فیصلہ آباد سے فیصلہ آباد کے بعد آپ نے یہ گندری کہاں کپیلائے ہوگی کیونکہ گندری شروع ہوئی تھی توبا ٹیک سکھ سے یہیں سے شروع ہوئی سارا میں نے کہا وہاں سے اس بیٹھے ہوئے آپ نے اتنا فیل کیا کہ آپ گندری میں بیٹھے ہو آپ کو گندری پسند ہے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ایک دوست تھا اس کے پاس بھی پرفیوم تھا اور میرے پاس بھی تھا تو وہ ہم پورے راستے میں لگاتے ہوئے اس گندری کو ہٹانے کے لیے اس میں گل کو ہٹانے کے لیے کوشش کی وہ حالانکہ دیکھنے کے باوجود ہو دیکھیں ہم پہ ہس رہے تھے اور وہ پھر بھی گندری بکھی جس سٹوپ ہے کسی نے چائے پیا تو چائے کا کپ ادھر پھینک دیا یا کسی نے موں پھلی لی وہ موں پھلی کے گند وہیں پھینک دیا کسی نے کوئی چپس اگرہ لیا وہ پھینک دیا جو اس گندری سے پھر کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک آنمی میں ایک اور مسئلہ کی گیٹے کھلے ہوئے ہوتی ہیں تھن کی وجہ سے بنتے ہیں مگر وہ گندری پھیلتا جا رہا ہے کسی کے موں پہ لگ رہا ہے کسی کے کہاں پہ لگ رہا ہے بڑا لوگوں نے بھی نکا یہ تو ہمارے حال ہم اس گندری کو صاف نہیں کر پارے ہیں تو ہم حکومت کو کیسے چینز کریں گے یا ہم پھر ایک مل کے ایک قوم کیسے بنیں گے ہم متفق نہیں ہیں اب کسی کو بولنے کے بھائی یہ اٹھا تو وہ بولتا ہے اس کا کام ہے وہ بولتا ہے گندگی معاملے میں پھر میں نے ان کو نوٹ کروایا جو آپ نے فائر فائٹنگ کا وہ دیکھا ہوئے جو آگ کو بجانے والی ایک عالقار ہے سلنڈر جیسے بولا جاتا ہے اس میں ایکسپیری ڈیٹ تھی میں نے کسی نے نوٹ کیا کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا کہ بھائی اس کے اوپر ایک ایکسپیری ڈیٹ تھی اور میں نے نوٹ کیا اور میں یہ چاہوں گا آپ لوگوں سے جو بھائی دیکھ رہے ہیں پوری ویڈیو نہیں کرے میں اس ویڈیو کو الگ سے ڈال دوں گا وہ سیتی سیکنڈ کو فیس بک میں یوٹیوب میں تو آپ اس کو پلیس شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جا کے ان کو ضرور ملیں جو یہ ریلوے چلا رہے ہوتے ہیں صحیح ہے نا ریلوے والے ادارہ دیکھیں بھائی ایکسپیر ہو اچھکا ہے اللہ نہ کرے کہیں آگ لگے آگ تو لگے گی لگے گی اس کی مینوریز نہیں رہے کیونکہ اب تو ٹھنڈ تھی اور ہوا تیرہ رہے تو لوگ سگریٹ پی رہے تھے اور جب سگریٹ پی رہے تھے ادھری سیٹوں کے اوپر پی رہے تھے مطلب پڑے لکھے لو جن کو تمیز کا پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بخادہ لکھا ہوئے نو سموکنگ ایریہ آپ جا کے کہیں کونہ میں پپ پی لیں یا جو گیٹ ہے ادھر پی لیں مگر باہو جی جہاں بیٹے تھے سموکنگ کر رہے تھے اور دبا کے کر رہے تھے تو یہ حصورتحال ہے جب ہم ایک قوم بنے ہی بنیں گے تو کوئی کچھ نہیں بن سکے گا اور جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے کہ ہمارا کام ہے ہم چیزوں کا خیال لکھیں ہم ملک کو صاف کریں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں یہاں میں اپنے بھی لوگ ختم کرتا ہوں جس بھائی کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے ٹھے پہنچی ہے کیونکہ کچھ بھائیوں کو آج نہیں تو کلنے پر سو وہ میری ویڈیو دیکھی لیں گے کسی نہ کسی سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم سے مگر جو بھائی آج جو ٹرین پر سفر کرتے ہیں یا اٹلیسٹ ایک کام کریں کھائیں پییں روک ٹوک نہیں ہے اگر آپ کو ڈسٹ بین نظر نہیں آتا ہے آپ اپنے لئے ایک الکسی شوپر لیں جو بھی خیائپ ہیں اس گند کچھرے کو اس شوپر میں ڈالیں جب آپ اس گند کچھرے کو شوپر میں ڈالیں کوئی بھی اسٹیشن آئے گا جہاں پہ زیادہ اسٹے ہو مطلب پندرہ سے بیس پندرہ سے آدھر گھنٹے اسٹے ہو وہاں پہ وہ جا کے وہ آپ اس ڈسٹ بین میں پھینک دیں وہاں پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی آپ کا ٹرین بھی صاف رہے گا آپ جس جگہ بیٹھے ہوں گے وہ صاف رہے گا کوشش کریں آپ کے ساتھ کوئی بندہ گند پھلا رہا ہے تو آپ اسے روک کے چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو چھوٹے کو تو روک سکتے کمزوروں کو ہم روک سکتے ہیں بڑوں کو نہیں روک سکتے یہ ہمارا ایک علمیہ بنا ہوا ہے برحال چلتے ہیں اور جن بھائیوں نے ابھی تک میرا فیس بک کا پیج لائک اور شیئر نہیں کیا تو ان سے روکویسٹ یہ فیس بک پیج کو لائک اور شیئر کریں میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور جن بھائیوں نے ابھی تک مجھے یوٹیوب میں سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈ لیو مجھے سبسکرائب کریں اور میرے پیج کو تھم نیل کو جو ہے اس کو بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں شکریہ ملتے ہیں اپنے ویلوگ کے ساتھ اور ایک نئے انداز میں ملیں گے آئی ہوپا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو کوشش کروں گا کہ اور اچھے اچھے بناتا جاؤں ملتے ہیں نیلیو میں اللہ حافظ